ہیلو ایران ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے شیٹوک چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ جنسی کمزوری کا شکار ہیں اور اسے دور کرنے کے لیے ایسی کون سی خوراک ہے جس کا آپ نے استعمال کرنا ہے خوراک آپ کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے قدرت کی طرف سے اور جو چیز آپ کو خوراک کے ذریعے ملتی ہے وہ کسی اور طریقے کی ذریعے نہیں مل سکتی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسی کون سی خوراک ہے جس کا استعمال کرنا ہے جنزنگ کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بہت ساری جو ہربل میڈیشن ہیں اور ہومیوپیتھی میڈیشن میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ آپ کی جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے چانہ میں لوگ بہت زیادہ اس بوٹی کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے وہ جنگ ہیلدی اور ایکٹیو ہوتے ہیں جنزنگ کے استعمال سے آپ کی جو سیکشل ایکٹیوٹی ہے اس کو پرفارم کرنے میں مدد ملتی ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کو اور سیکشل سسٹم کو اچھا بناتا ہے اور آپ کے اندر جو سیکشل ایکٹیوٹی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے ڈامیانہ چائے اس کا روز ایک کپ پینے سے آپ کے ذہن کو اور آپ کے جنسی جذبے کی طرف مرکوز رکھتا ہے وہ لوگ جو کہ شور کی وجہ سے اور ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ تناؤ کی وجہ سے اور ایسے وہ محول میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹینشن ڈپریشن ہے یا ان کا محول ایسا ہے کہ وہاں پہ کام کلور جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر سیکشل لیزار بہت کم ہوگئی ہے یا بلکل بھی نہیں ہے تو ڈامیانہ چاہے آپ کے اندر نئے سیرے سے سیکشل لیزار کو پیدا کرے گا وینیلا خوشبو اس کی خوشبو اور ذائقہ آپ کے دماغ کے اندر جو سیکشل سینٹر ہے اس کو یہ سٹیمولیٹ کر دیتا ہے ملٹھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے بھی آپ کی جو سیکشل لیزار ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور آپ کی جو سیکشلی آپ کو زیادہ جو ہے وہ ایکٹیب ہوتے ہیں مچھلی اور السی کا استعمال مچھلی اور السی کے اندر اومیگا 3 فیٹی سے پائے جاتے ہیں ان کو بھی استعمال کر کے آپ کے اندر جو سیکشل لیزار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جو سیکشل ویکنس ہے وہ بھی دور ہوتی ہے رائی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ان گلینڈز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جو سیکشل لیزار کو پیدا کرتے ہیں روز میری کے پھول یاداشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو احسابی نظام ہے اس کو یہ ایکٹیب کرتے ہیں اور ان کی سرکولیشن میں اضافہ کر کے آپ کی سیکشل لیزار کو بڑھا دیتے ہیں الائچی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر میل ہارمونز کو بنانے والے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سیکشل لیزار کو پیدا کرتے ہیں اور ہمارے ایسا بھی نظام کو ایکٹیب رکھتے ہیں پودینہ آپ استعمال کریں پودینہ کی چٹنی بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیوہ بھی بنا کر سکتے ہیں سیرٹ کے طور بھی بھی کھا سکتے ہیں پدینہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو سیکشل ڈیزائر ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے مردوں میں سیکشل ویکنس کو دور کرتا ہے سوف استعمال کریں اس سے بھی آپ کی سیکشل ڈیزائر ہے وہ پیدا ہوگی کالی مرچ کا آپ نے استعمال کرنا ہے کالی مرچ بہت ہی اچھی ہے یہ آپ کی سیکشل ڈیزائر کو بڑھا دیتی ہے آپ تک کمزوری کے دور کرتی ہے آپ کی مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے کالی مرچ کو آپ اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں دہی میں ڈال کے کھا سکتے ہیں شہد اور کالی مرچ کو بھی آپ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں خمی کا آپ نے استعمال کرنا ہے مشروع یہ آپ کے کو سٹیم اور روست کر کے کھائیں یہ آپ کے اندر سیکشل ڈیزائر میں اضافہ کرتی ہے اس کے اندر وائٹیمن سی جہاں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور وائٹیمن سی آپ کے اندر جو سیکشل بکنے سے اسے دور کرتا ہے آپ کے سپام میں اضافہ کرتا ہے سپام کی کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں کو بڑھا دیتا ہے سیلڈ کا آپ نے استعمال کرنا ہے سیلڈ آپ کچھی سبزیوں کا بنا کے استعمال کریں ان میں سلاد کے پتے اور اس کے ساتھ مولی گاجر اور شلجم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سیلڈ کے طور پر چکندر کو آپ سلاد کے طور پر کھا سکتے ہیں اور پیاز کچھے جو ہے وہ سلاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو پودینہ ہے اس کو بھی آپ سیلڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو کلیسٹرول لیول ہے وہ اس کو کم کرتے ہیں اور آپ کے جسم میں خون کی سپلائی کو اچھا بناتا ہے اور آپ کے اضافات کو مضبوط کرتے ہیں مولی کا استعمال آپ کریں جی جگر کے امراض کو ٹھیک کرتی ہے کلیسٹرول اور ڈگر مردوں کو خارج کر کے آپ کی جو سیکشل ڈیزائر ہے اس کو بڑھا دیتی ہے پیاز کا آپ استعمال کریں اس کے اندر پا جانویل اجزاء آپ کے جو خون ہے اس کو پتلہ رکھتے ہیں اور آپ کو سیکشلی اکٹیو رکھتے ہیں ادرک استعمال کریں ادرک استعمال کرنے سے آپ کے اضافات تناسل میں خون کا بہت تیز ہو جاتا ہے جسم میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے ہائی بلیٹ پیشر اور بواسیر کے جو مریض ہیں یہ احقیات کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بہت ساری خوراک ہیں اگر آپ جنسی کمزوری کا شکار ہیں تو ان کو اپنے خوراک کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ بینا میڈیسن کے آپ خوراک سے ہی اپنی اس ویکنس کو دور کر سکیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے لائک کر دینا ہے میرے چینل کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے تینکس وار واشنگ